موزز ناظرین رمضان المبارک سریز کی چوبیسویں نشیشتہ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہے اور موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے اگر ایک روزے کم ہو جائے تو کیا ثواب کم ہو جائے گا؟ ایک مہینے کا ثواب ملے گا؟ یعنی اگر رمضان المبارک کا مہینہ ونتیس دن کا ہے تو کیا ثواب تیس دن کا ملے گا؟ ایک مہینے کا یا ونتیس ہی کا ملے گا؟ موضوع ہے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ کم ہو جاتا ہے تو کیا ثواب مہینے برکہ ملے گا؟ یا ایک دن کا کم ملے گا؟ آئیے اس مسئلے کی جانکاری حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو مہینے ایسے ہیں جو کم نہیں ہوتے ہیں جو کم نہیں ہوتے ہیں یعنی ثواب کے اعتبار سے یہ کم نہیں ہو سکتے ہیں پورے مہینے کا پورے عمل کا ثواب ملے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی تشریح میں اس کی وضاحت میں امام اسحاق بن راہویہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ دو مہینے جو ہیں رمضان کا مہینہ اور زلہج کا مہینہ جو ہے یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوتے ہیں اس بات کی تشریح میں امام بخاری نے امام اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے ان دونوں مہینوں میں اگر ایک دن کم بھی ہو جائے تو بھی پورے مہینے کا ایک مہینے کا ثواب ملتا ہے اور ایک مہینہ عربی کا جو ہوتا ہے جو غالباً تیس مہینے تیس اور ونتیس دن کا ہوتا ہے تو پورے مہینے کا ثواب اگرچہ وہ مہینہ ونتیس دن کا لیکن تیس دن کا ثواب ملے گا آپ کو یعنی ایک مہینے پورے ایک مہینے کا ثواب ملے گا اس طریقے سے امام نوی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ امام نوی رحمہ اللہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ عجر و ثواب کے ادبار سے ان دونوں مہینے یہ جو دونوں مہینے ہیں بلکل کم نہیں ہوتے اگرچہ دن کم ہو سکتا لیکن ثواب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے امام نوی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا امام اسحاق بن رحبیر رحمہ اللہ نے یہی کہا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ثواب کے ادبار سے عجر کے ادبار سے یہ دونوں مہینے کم نہیں ہو سکتے دن کے ادبار سے کم ہو سکتے لیکن ثواب کے ادبار سے کم نہیں ہو سکتے ہیں پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے روزوں میں اگر ایک دن کم ہو جائے تو سواب پورا ملے گا تیز دن کا سواب کم نہیں ہوگا بہرحال اللہ سے دعا کرتے کہ بارِ الٰہ ہمیں مکمل مہینے کے یعنی رمضان کے پورے دنوں کے روزوں کے احتمام کی توفیق قنات فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ